اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلیمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وانا النہار واجعلہ لنا حجتن یا رب العالمین آمین اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں صورت الانعام صورت العراف جن کا مطالعہ ہم کر چکے اور میں نے ابتداہی میں ارز کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورت مکی ہیں دو ہی مدنی ہیں انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے ہم دیکھ چکے ہیں صورت الانعام اور عراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ذابطہ اور قائدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے عذاب استثال اگرچہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ عمورہ اور صدوم کی بسنیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے محنوں سے اور گھروں سے نکال کر لاکر اور سمندر میں غرق کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے چونکہ حضور خود قرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستقھ ہو گئے تھے لیکن یہ عذاب عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقصات آیا ہے اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکہ سے نکالا گیا جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لاکر سمندر میں غرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کے انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس بھی کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے صرف آٹھ افراد کے پاس تلوارے تھیں اور ادھر سے ایک ہزار پوری تراکیل گانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامر سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے ستر ان کے قیدی ہو گئے ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں لکھئے تو یہ عذاب کی پہلی قسطی جو غزوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحل آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقین عرب کو آخری الٹی میٹم نے دیا گیا کہ اب بس چل مہینے کی تمہیں محلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں تحتیق کر دیا جائے گا اب یہ انتہائی اس کے توہین اور تزلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورة توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں بنو اسمائیل پر یا مشرقین عرب پر اتمام حجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل تو یہ تو ہے معنوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراں بعد متصرن بعد نازل ہوئی ہے گویا کہ سورہ آل امران جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہے یہ اس کا نزول اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھئے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے منحج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھئے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکہ میں تیہ ہو گیا اور وہ اصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ہم پڑھائے ہیں سورہ نساء میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکمتہ کفو ہے دیا کوئی اپنے ہاتھ بندے رکھو تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گی یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تاں آکے ایک طرف تو اب حضور کے پاس جان ساروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے گذر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص معاللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لئے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالی نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینہ کی طرف حجرت کا احتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینہ میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لئے حجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ حجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فرار نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لئے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا اوفنسیو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف چھے مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن کنسولیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھے مہینے میں آپ نے مسجد نبی تعمیر کر لی مرکس بن گیا گومنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دارو ندوہ بھی ہو گیا دارو نلوم بھی ہو گیا خانقہ بھی ہو گئی عبادتگاہ بھی ہو گئی مرکس ہو گیا ثانیاں آپ نے انسار اور مہاجرین کے اندر معاقات کرا دی ایک ایک انساری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دی تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ مساق مدینہ مدینہ کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینہ بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتھویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیئے چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارتی سسرہ تھا شام کی طرف کافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے مدینہ سے قریب تر تھا بکے سے فاصلہ زیادہ ہے اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ ٹائف سے ہو کر گزرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیئے جدید اسطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ ایکنومک بلوکیڈ آف مکہ آٹھ ایسی مہمیں غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیرھ سال کے اندر چھ مہینے آپ نے وہ لیے ڈیرھ سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ ڈیرھ سال میں آٹھ مہمیں جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیذ شریک رہے ہیں اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں اور چار وہ ہیں جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرائع کہلاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلونس وہ کم قرآ ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش ایکنومک بلوکن آف مکہ جس کے نتیجے میں مکہ والے جو ہیں پھر یوں سمجھئے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکہ والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکہ سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہوئی کوئی انیشیئٹ اگلیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلہ اور یہ نخلہ جو ہے یہ مکہ اور طائف کے ماں بین جو سمجھئے کس قدر فاصلے پر اور وہاں منبیر ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کی کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکہ کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کوئی سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے کوئی مال غنیمت سمجھ کر تو حضور اگرچہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لئے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سیچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا ڈی فیکٹو شکل یہی ہوئی کہ یہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے اب آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب ابو صفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت لدہ پدہ قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی کہیں نوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دڑایا کہ مکہ جا اور کہو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مدد بھیجو اور ادھر یہ کیا کہ وہ رام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گدرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں بکے میں یہ دونوں چیزیں بے ایک وقت پہنچ گئیں ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیرتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آگئے ادھر سے وہ آگیا جو ابو صفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلات محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فرام کیے گئے اور سو گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکہ سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو ہم اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے اس ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کے طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینہ میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں ارز کروں گا جب ہم آیتیں پڑھیں گے پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت پر اطلاع نہیں تھی اسی لئے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیزہ تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لئے کہ مسئلہ تو کافلے کا مسئلہ ہے کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ رہی رہا جب آپ کچھ سفر تیہ کر کے مقام سفرہ تک پہنچ گئے تو وہاں وحی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے چل پڑا ہے اور وحی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکہ کی طرف سے ایک نشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لے سے شمال سے کافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرورت تم کو دے دوں گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینہ سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرہ میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تروار سے پھیلا ہے بوے خون آتی ہے اس قوم کے افثانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بچائیں اس کے دفاع کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا حضور نے تو جو جنگیں کی تھی وہ صرف مدافعانہ تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں ورانا اللامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ نے میں ان کا نام عدب سر ہوں گا اس لیے کہ سرسید احمد کے زیر اثر تھے اور جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افقار اور خیالات اور تہزیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلہ آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نومانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ جو غدوات اور سرائع ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے ہیں انہیں بالکل تقریبا نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹیو حضور کی طرف سے ہوا ہے یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضی تھی وہ دور کا گدر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کریں اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہود ایک انقلابی جد و جہود ہے اس انقلابی جد و جہود میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسیو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض کے دریئے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینے پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظاری کرتے رہے یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کوئگزسٹنس پیسفل کوئگزسٹنس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تصمیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچہ ہو کر رہے اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بلکل متضاد ہیں جیسے حضرت عبو بکر نے فرمایا تھا کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے جی دین میں ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق والہ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں بہترحال اتنا پسمنظر جو ہے جان لیجے اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا اگر چاہیے تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل دس رکوع ہے لیکن اس میں ایک خاص مسلے کو نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجے وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے بھی مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو ترطیب وضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں مسترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیشے نظر رکھ لیا تفسیر مکمل کرنی ہی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خرجان پیدا کر دیئے وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمائیہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزوہ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا قانون کیا ہے اس کا ذابطہ کیا وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کوئی باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں تو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ سب جاں غزوہ بدر میں جس جس نے جو کچھ مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے معمور تھے یا پہرے پر تھے ہم تو مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دور تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دور کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا لیکن یہ ہے کہ ان کا حیثیت ہوتی ہے وجاہت ہوتی ہے تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو کس کا کتنا حق ہے تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے صورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ بلکہ کٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کٹ دی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں مال غنیمت کے لیے یہاں نفظ آیا انفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہا انفال جمعہ نفل کی نفل کہتے ہیں کسی اضافی شاہ کو جیسے نماز فرض ہے یہ سنت موکدہ ہے یہ فلاں ہے اصل شاہ جو مطلوب ہوتی وہ فتح ہوتی ہے مال غنیمت تو ایک اضافی شاہ بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شاہ جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شاہ جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو بقصود ہے وہ فتح ہے تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظے تعبیر کیا گیا اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں پہلے تو جڑ کارتی مصرح کہہ دیں کہ یہ الفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لاؤ سب جمع کر دیں یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں زیرو لیول پر لاکر پھر ان کو سمالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھئے تو آج دیجے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا وصلہ یہی تھا قُلِ الْاَنفَالُ اللَّهِ وَالْرَسُولُ وَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ کا تقویٰ اختیار کرو وَأَسْلِحُ ذَاتَ بَهْنِكُمْ اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو وَأَسْلِحُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اِن کُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تُمْ مُؤْمِنُونَ گویا کہ جڑ ہی کارڈ دیں کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بندہ مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہیں دلی یقین اور عملی جہاد بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کلمہ شہادت نماز روضہ حج زکاة غنی الاسلام وعلا خمس سن شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ وعقام الصلاة وعطاء الزکاة وصوم رمضان وحج الویت لیکن مومن انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سملم یرتابو یقین والا ایمان دل میں ایمان وجاہدو بے اموالہ وانفوسہم فی سبیل اللہ اور جہاد کریں اپنی جہاد اور مال کے ساتھ اللہ کرام اب یہاں یوں سمجھئے کہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر پندرہ میں جو ڈیفنیشن آئی ہے جیسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول دیا ایک حصے کی کیفیات کو یہاں سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفنیشن کی تو ایک حصہ ڈیفنیشن کا یہاں آ رہا ہے اہلِ ایمان حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیات پرکار سنائی جاتی ہیں زعادت ہم ایمانہ ان کے ایمان میں بڑھتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةً جو نماز کو قائم رکھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لئے اللہ کے دین کے لئے خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ مراد اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی ابھی آدھی دیفنیشن آئی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چہتر ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فی سبیلِ اللہِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَسَرُوا اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَلِسْمُ الْقَرِیِمُ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے سورت ختم ہو جاتی ہے تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر یا کہ پوری سورت کو ان دو کے درمیان میں لے لیا گیا ایمان کی دیفنیشن کی یہ دو حصے جو ہیں ان کی گود میں اب یہاں سے گر شروع ہو رہا ہے غزوہِ بدر کا جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم کا حصہ تھا اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے اہلِ ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے یہ کون لوگ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہی میں ہوئی ہے ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا لوٹ مار کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا بھلا تبلیغ کرنی چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے نیک بات کہنی چاہیے یہ کیا طریقہ ہے منافقین کا ایلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آن چاہے گی تو نپ دی ایول اندی بڑ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہی پر ختم کرو اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کچھ نیک سرشت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا ابھی کوئی خاص جو ہے پریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہیں گئیں اب یہ مومنین ان میں سے اہل نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمانے وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر کلکل واضح ہو چکی تھی یہ دوسری آیت میں نے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام سفرہ پر اس سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے جب مکہ سے آپ چلے ہیں تو اس وقت تب کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا بھی وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے آٹھ مرتبہ جو ہے کوئی جو ایکسکرشنز جو ہوئی تھی جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھی یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور نکل کے آ گئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وحی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورتحال وہ ہو چکی ہے ایک طرف نخلہ سے روتے پیٹزے لوگ پہنچ گئے وہاں دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے ایلچی پہنچ گیا چیختہ چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تعلوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریاب میں سے پانی پی رہے گا پسیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالی کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا تو لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے کیسے انہیں دھکیلہ جا رہا ہوں موت کی طرف وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہوں ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہی کی ہو سکتی تھی وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتَعَيْفَتْعَنِ عَنَّهَا لَكُمْ اور جبکہ اللہ تعالی وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا ایک پر تمہاری فتح گارنٹی نے وَتَوَدُّونَ عَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْكَتِ تَقُونُ لَكُمْ اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اونٹھ تھے بے شمار اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ادار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس تو ان کو تو آسانی سے قابل کیا جا سکتا تھا اس میں اندیشہ کم تھا پھر دلیلیں بھی اقلی آگئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتیار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہے تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتیار بھی ہمیں مل جائیں گے تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوگے تو اقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیں یہ قطع دابر القوم اللذین الظلمو قافر قوم کی جڑ کارت دی گئی جو ہم پڑھ کر آئیں سورہ عراف میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قوائد و ضوابط ہیں فیزیکل لاؤز ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ دمائی ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے حق کدھر ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سرو سامان تین سو تیرہ گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے ایک ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتح دی ہے لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑھ کٹ دے لے یحط الحق تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو سچ کو ویبتل الباطلہ اور باطل ثابت کر دے باطل کو باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے خواہی مجرموں کو کتنا ہی ناغوار ہو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے دعائی دے رہے تھے کہ اللہ اب ہماری مدد فرما فستجابا لکن تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا انی ممدکم بے الفی من الملائکت مردفین کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار ملائکہ سے جو لگاتار آئیں گے پہ بہ پہ آئیں گے ایک ہزار کا لشکر آیا ہے نا تو ایک ہزار فرشتے ہم تمہاری مدد کے لئے بھیج دیں گے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہاری لئے بشارت وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُونَ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے کُن فَيَقُون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے بر بنائے طبِ بشری تمہاری تسکین کے لئے ہم نے یہ شکل کر دی کہ ایک ہزار دشمن آرہا ہے تو ایک ہزار فرشتہ تمہاری مدد کے لئے بیج دیں گے اِنَّ اللَّهَ عزیزٌ حَكِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ سب زبردست ہے اور حکمت والا اِذْ يُغَشِكُمُ النَّعَاص اَمَنَةً مِنْهُ جبکہ تم کو دھاپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے یہ دو موجزے ہوئے ہیں خاص اس وقت موجزے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے موجزہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو اس معنی میں نہیں بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نسرت کی شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا یعنی سخت تھا لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اتمنان سے بڑی امدگی سے نیند آئی دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا اللہ پر اتمنان تھا اللہ کے لئے نکلے تھے لہذا ان کو وہ بیچینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے زندگی ہوگی موت کچھ نہیں نیند آئی انہیں اتمنان سے سوئے صبح کوٹھے تو وہ گویا کہ چاکو چوبن تھے نمبر دو یہ یونس دلو علیکم ان السماع مان اور جبکہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی بارش ہو گئی اس سے یہ ہوا لے یطہرہ کم تاکہ تمہیں پاک کرے جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا وَاَجُزْهِبَيْ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَان اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو وَلَيْيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی بارش کے بعد جو فضاء ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اتمنان اور سکون پیدا ہوتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے ڈیرہ ڈال چکے تھے پانی پر ان کا قبضہ تھا اب یہاں پانی نہیں تھا بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا خوز بھی جمع کر لیا پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا وَيُسْبِتَ عَلَقْدَام اور پانی بانی جب برسا تو مٹی دب گئی مٹی کے جملے کی وجہ سے پاؤں بھی جب گئے وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہلِ ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جملے کی صورت پیدا ہو گئی اِذْ يُوحِ رَبُّ قَيْلِ الْمَلَائِقَتِ اور جب یاد کرو گمان کرو تصور کرو جبکہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو انی معاکم وہ جو ایک ہزار فرشتہ اللہ نے بھیجا انی معاکم میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ الْلَذِينَ آمَنُ تو جاؤ اور اہلِ ایمان کے قدموں کو جمع دو اہلِ ایمان کے دلوں کو جمع دو سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الْلَذِينَ كَفَرُ رُعْبُ عن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا ان پر دہشت تاری ہو جائے گی فَضْرِبُوا فَوْقَلْعَنَاقِ پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّا بَنَان اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے لئے قوت مدافق نہیں رہتی پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے جیسے چاہے جوٹ لگائے جیسے چاہے مارے ذَلِقَ بِعَنَهُ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور یہ صدا ان کو اس لئے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی زدہ زدہ کی دشمن ہی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدہ زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صدا دینے میں بہت سخت ہے ذَالِكُمْ فَزُوْقُو دیکھو اب یہ قریش سے خطاب ہے ذَالِكُمْ فَزُوْقُو دیکھو یہ آگئی پہلی قسط وصول کرو چکھلو اس کے وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَزَابَ النَّارِ اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی صدا یہیں ختم نہیں ہو گئی ہے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے يَا أَيُّوَ الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا اہلِ ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مدد مقابل بل کر آئیں ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے جیسے کہ آٹھ جو پہلی اس سے مہمے تھی وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ مہمے تھی چھاپا مار لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا ایوہ اللذین آمنوا اذا لقیتبوا اللذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار تو تم ان کو پیٹھ مت دکھاؤ پیٹھ مت موڑو مطلب یہ کہ کھڑے رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذِنْ دُبُرَهُ اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹھ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا دو استثناءات کے ساتھ سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی دعو لگا رہا ہو جنگ کے لیے جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے وہ تو ایک اپنے دعو کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا اب اس وقت محصرہ کو پیچھے کر لیا جائے اور جو مہمنا ہے اس سے آگے بڑھایا جائے یہ بات اور ہے او متحیدن الہ فیعتن یا یہ ہے کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیدہ شہ ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیدہ شہ ہو جائے گی تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھگ نڑ کے اندر کوئی جان بچا کر بھاگا فقد باب غضب من اللہ تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کمالیا وماواہ جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وابیس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب یہاں وہ بات آگئی فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا فَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ اللہ نے انہیں قتل کیا ویسے تو یہ ہے کہ فائلِ حقیقی اللہ ہے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شئے کی اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے لا فائلہ فی الحقیقت ولا موسرہ اللہ عام حالات میں بھی یہ لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھیکی تھی آپ نے کنکرییں لیں اپنی مٹھی میں اور پھیکا کفار کے لشکر کی طرف شاہت الوجود چہرے جو ہیں بگڑ جائیں تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھیکی تھی مَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ آپ نے نہیں پھیکی تھی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھیکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہِ مومن کا ہاتھ وَلَيُبْلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَا عَسْنَا تاکہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کے جوہر نکھارے ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مقفی ہیں انہیں اجاگر کریں یہ ذرا نوٹ کر لیجئے بَلَا يَبْلُو کے معنی ہوتا ہے آزمانہ تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں اَبْلَا يُبْلِي جب یہ باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا کسی کی جو جو خابیدہ جو ہیں اس کی صلاحیتیں ان کو اُبھارنا یہ ہے اَبْلَا لَيُبْلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَا عَسْنَا تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہلِ ایمان کے اوپر ان کے جوہر نکھارے اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمِ یقِنَ اللَّهَ سَبْ کُش سُننے والا اور جاننے والا ہے ذَالِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ كَهْدِ الْكَافِرِينَ یہ تو ہو چکا اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا ایک روش تم نے دیکھ لیا لیکن آئندہ بھی سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا یہ اہلِ ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اُجے کے کفار کے لیے بھی اور پھر کفار سے خطاب ہے اِنس تَسْتَفْتِهُ فَقَدْ جَعَاكُمُ الْفَاتِحُمُ اصل میں ابو جہل جو لشکر کا سمجھ یہ کمانڈر انچیف کی حصے سے آیا تھا اس سے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاں کو مانتے تھے اللہ کے منکر تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتاں وہ بھی تھے تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے جیسے پینسٹر کی جنگ میں لاہور فالف لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹیلی ویجن کے اوپر یعب الفرقان کہا تو اسی کو اللہ تعالی نے یعب الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے یہ بات مبرن ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اس اعتبار سے اس کے دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جبکہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا اس نے بھی دعا کی تھی اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے اس میں کسی لا تزدہ حبل منات کا کوئی تذکرہ نہیں لا همم اے اللہ جس نے ہمارے رہمی رشتے کاٹ دیئے ہیں کل تو اسے ذریل و خار کر دے یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا الزام تھا حضور پر وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفیق ادا کر دیا بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیہ ہو گیا باقی بھائی کافر ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا ہماری طاقت تھی ہمارا قبیلہ تھا ہم قریش تھے ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاب یکجوئی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری کہ جس کی وجہ سے ان کی ساکھ ہوتی ہے تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیاناس کر دیا اقتعنا لرحم جس نے رحمی رشتے کاٹ دیئے ہیں ہمارے فَآہِنْهُ الْغَدَادُ وَأَيَ اللَّهُ کل اسے ذریل و خار کر دی جو یہ دعا تھی ابو جہل کی بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرقین مکہ ان تستفتے ہو اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے فقط جاکم الفاتح تو فتح فیصلہ ہو چکی فیصلہ اللہ کا آ چکا معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اب بھی اگر تم بعد آجاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِنْ تَعُودُوا نَعُود اگر دوبارہ آدھا کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے وَلَنْ تُغْنِي آنكُمْ فَيَتُكُمْ شَيْعَ اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آسکے گی وَلَوْ قَسُرَتْ خَابُ بَهُتْ هُو وَأَنَّ اللَّهَ مَعَالْ مُؤْمِنِينَ اور یہ کہ اللہ اہلِ ایمان کے ساتھ ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَن اب یہ جو رکوع آ رہا ہے تیسرا یہ بہت ہی جامعے بہت اہم ہے اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے گروب ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کے اور مسلمانہ نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اَتْعُوا اللَّهَ بَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّهُ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اَهْلِ ایمان اللَّهُ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اور نہ مو موڑو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چلو بدر کی طرف تو تمہاری یہ رد و قدع اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہئے تھا سمینا و عطانا جو آپ کا حکم ہو اتیو اللہ و عطیو الرسول ولا تولو عنہ یہ تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے یہاں بھی ذہن میں رکھئے وہی جنہوں نے کمدوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں یعنی تبدل اڑا ہوا ہے طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں تو کیا سننا ہے سنا انسنا ہو گیا یقینا تمام چوپائیوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے علمے ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے لا اسمعہم اللہ انہیں سنا دیتا اگر اللہ انہیں سنا دیتا لا تولو پھر بھی پیٹ مور جاتے وہم موردون وہ ہیں ہی عراض کرنے والے یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجک رہے تھے ان کے لیے تنبی اب تین آیات آ رہی ہیں یا ایوہ اللہین آمن استجیبوا للہ ولی رسول ازاد آکم لما یحییکم اہل ایمان لبیت کہا کرو اللہ کی پکار پر اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے اس شئے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے کہ موت کا دروازہ ہے یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتْ بَلْ اَحْيَاُنْ وَلَاكِلَّا تَشْرُورُ تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی یہ ہے روحانی زندگی یہ ہے معنوی زندگی یہ ہے یہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو در حقیقت اُلَایَقَ قَلْ عَنْعَامِ بَلْهُمْ عَدَلُ جو سورہ عراف کے ہم پڑھ چکے ہیں یہ حیوانوں کا اصلا زندگی گزارنا ہے استجیبوا لِللہِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَاكُمْ لِمَا يُحْكِكُمْ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بِعْنِ الْمَرْيَ وَقَلْبِهِ اور جان لو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل بھی ہو جایا کرتا ہے یعنی اگر اللہ کی رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی پھر سنی اور انسنی کر دی پھر اللہ تعالیٰ پردہ بن جائے گا اب سننے نہیں دے گا معذول ہو جاؤ گے سننے سے یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے ان کی سماعات پر اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نعام میں وَنُقَلِّبُوا أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْسَارُهُمْ اَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ الْوَالَ مَرَّةِ پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قمول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل اُلٹ دیے جائیں گے تمہاری نگاہیں اُلٹ دی جائیں گے تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے پھر اگر کنی کتر آئے گا انسان تو یہی سے سزا نقد شروع ہو جائے گی پھر وہ صداحیت سلب ہو جائے گی پھر اللہ حائل ہو جائے گی یعنی قانونِ خداوندی سنتِ خداوندی حائل ہو جائے گی پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی آپ کے کانوں کے پر مہر لگے گی آپ کے آنکھوں پر پردے پڑ جائے اور یہ کہ بالاخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرح جمع کیا جانا ہے اور درو اس سزا سے اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے فرض ادا نہ کرنا جرم ہے خود وہ خود گناہ ہے تم اگر دین کے لئے سر فروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ شراب نہیں پی میں نے یہ نہیں کیا میں نے سور نہیں کھایا میں نے فلا نہیں کیا میں نے نمازیں پڑھی ٹھیک ہے سب کچھ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا دین کی نسرت تھی اللہ کی اور اس کے دین کے لئے مندھن دگانا تھا وہ نہیں کیا وہ بھی تجرب ہے تو وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِئِ وَنَّهُ الَيْتُغْشَرُونَ وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِیبَ اَنَّ الَّذِينَ ظَلَبُوا مِنْكُمْ خَاسْتَن وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَنِدُ الْعَقَابِ اور جان لو کہ اللہ صدا دینے میں بہت سخت ہے وَسْكُرُو یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لئے آیت اور یاد کرو اِذَنْتُمْ قَلِيلٌ جَدْتُمْ تھوڑی تعداد میں تھے جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ان دوں کے مقابلے میں اقلیت ہیں مُسْتَغْفُونَ فِي الْأَرْضِ جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاس تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اُچھک لے جائیں گے اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے فَعَوَاكُنْ تو اللہ نے تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِحِ اور تمہاری مدد کی ہے خاص تائید کی ہے اپنی خاص نسرت سے وَرَضَقَكُمْ مِنَتْوَيِّبَات اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو اے لِعِمَان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان کا دم بھرنا اور پھر اس کے دین کو اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی جائداد اپنی ملازمت اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی بے وفائی ہے غداری ہے خیانت ہے لَا تَخُونُ اللَّهَ وَرْرَسُولُ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو وَتَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَوُونَ اور نہیں اپنی آپس کی امانت تو میں خیانت کرو سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ عذاب میں ہم نے آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش کی اِنَّ عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِنْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْ عَلَى الْإِنسَانِ تو بہت بڑی بڑی امانتیں تمہارے پاس ہیں دین کی امانت ہے قرآن کی امانت ہے شریعت کی امانت ہے یہ سب امانت محمد رسول اللہ کی وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَعْلَادُكُمْ فِتْنَا اور جان لو تمہارے اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لئے فتنہ ہیں یہی روکتے ہیں یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں مال اور اولاد اولاد کو آلہ سے آلہ تعلیم دلانی ہے اس کے لئے بڑی بڑی فیصے سے نہیں پڑتی ہیں اس کے لئے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قتلہ جو ہے پسینے کا اور خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فراہم ہوگی آدمی کھپ گیا اسی کے اندر اولاد کے لئے یا مال کے لئے پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لئے اور دین کے لئے دوسرت کے لئے کہاں کوئی رمق جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے کہ سوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهِ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ وَأَنَّ اللَّهِ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ وَأَنَّ اللَّهِ کے پاس ہے بڑا عَجْرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجَلَّكُمْ فُرْقَانَ اہلِ ایمان اگر تم اللہ کے تقویٰ پر برقرار رہو گے تمہارے لئے تمہارے لئے فرقان ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی پہلا فرقان تو یہ آگیا ہے یہ فتح جو تمہیں دی گئی ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَ آتِكُمْ اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں ہیں برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا وَاللَّهُ ذُلْفَضِّ الْعَظِيمِ اللہ بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْقُرُ بِكَلَّذِينَ كَفَرُ اب یہ حجرت سے پہلے جو صورت حال تھی مکہ میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارو ننوا میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سادشیں ہوتی تھی اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں تو وہ جو سادشیں ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے اور جب یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے سکیمیں بناتے تھے سادشیں کرتے تھے لِيُسْ بِتُو کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اَوْ يَقْتُلُو کا یا قتل کر دیں اَوْ يُخْرِجُو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ بھی چالیں چل رہے تھے ان کی بھی سکیمز تھی اور اللہ کی اپنی سکیم تھی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پلیننگ کرنے والا اور بہترین ہے تنبیر فرمانے والا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ قُلْنَوْ نَشَعُ لَقُلْنَا مِسْلَحَادَ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سننی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجے کوئی سالس بنا لیجے کہ تو تیہ کریں یہ جرت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھے زبان کون پکڑے گا لَوْ لَشَعُ لَقُلْنَا مِسْلَحَادَ اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسا کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارس تھا جس کے طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور سیرت میں اِنْحَادَ اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ ان قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سمحلنے کا ہو گیا تھا کیسے روکیں ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّبَاءَ وَإِسْقَالُ اللَّهُمَّا اِنْكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ اِنْدِكَ اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّبَاءَ تو برسا دے ہم پر پتھر آشمان سے اب اعتنابِ عذابِ نریب یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر کہہ دیا ہو سکتا کبھی کعبے کے پردے پگل پگل کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجہ میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دگدگا باقی نہ رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْعَزِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْعَزِّبَهُمْ وَرَ اللَّهُ تَعَلَىٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا وَانْتَ فِيهِمْ جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے حجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہلِ ایمان ان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وَانْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَزِّبَهُمْ اللَّهُ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکہ میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گنمٹ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالی یمید الخبیسہ من الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالی کے لئے درست نہیں تھا وَمَا لَهُمْ اللَّهُ يَعْزِبَهُمْ باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے کونسی رکاوٹ ہے ان کے لئے مَا لَهُمْ اللَّهُ يَعْزِبَهُمْ اللَّهُ کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہ دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو وَمَا كَانُواْ اَوْلِيَاهُ اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہے یہ اس کے ساتھی نہیں ہے اِنْ اَوْلِيَاهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں اللہ کی بندگی کرتے ہوں وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْنَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَمَا كَانَ صَلَاطُهُمْ اندل بیتے اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس اللہ مقام وَتَصْدِعَ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیہ پیٹھتے ہیں یہ ان کی نماز رہ گئی ہے تواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا تواف تھا برہنہ تواف اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مستیدوں کے اندر جو جب میلات کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کب یہ کہ برعظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاؤ لشکر تیار کرنا پڑا تھا ساز و سامان نو سو اونٹ ایک ہزار آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا مکہ سے چل کے مدینہ تک آنا آئے جنگ میں رہنا آئے تو یہ دس اونٹ روزانہ جو ہے زبا ہو رہے تھے اس خوج کے لیے تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے شیطان کے لیے وہ حضب الشیطان جو ہے آخر وہ بھی تو مجاہد تھے وہ مجاہد تھے فی سبیل شیطان فی سبیل شرک تو جو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال لے یسندو عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو روک سکیں اللہ کے راستے سے فَسَيُنْفِقُونَهَا وہ اور بھی خرچ کریں گے ابھی انہیں اور بڑے رشکر تیار کرنے پڑیں گے سُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا ساری جانے ہم نے گوا دی کچھ نہ ہوا محمد کا بال بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا سُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوم ہو کر رہیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهْنَّمَ يُعْشَرُونَ اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معفر با دے گا اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیدہ کر دے ممیز کر دے وَيَجْعَلَى الْخَبِيصَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے فَيَرْكَمُوْهُ اس کا دھیر کر دے جمعیعا اور ان کو سب کو فَيَجْعَلَهُ فِي جَهْنَّم اور سب کو پھر جہنم میں جھونگ دے یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی پڑی ہوگی یہ تیب ہیں یہ خبیص خبیص کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجئے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجئے لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيصَ مِنَا قَيِّبِ وَيَعْضَ الْخَبِيصَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّم اولائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یقیناً یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَلْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ صَلَف اعلان کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے اب بھی اگر بعد آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اب بھی موقع ہے اب بھی ایمان لیا وَيَعُدُو اور اگر وہ اعادہ کریں گے وہ سب کو معلوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا سورہ عراف بھی نازل ہو چکی سورہ نام بھی نازل ہو چکی جو کچھ ہوا ہے قومِ حود کے ساتھ قومِ صالح کے ساتھ قومِ شعب کے ساتھ کچھ خالی داستانیں تو تھی فقط مذت سنت الاولین اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گدر چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ اب یہ پندرہ برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکہ میں اس کے بعد سے پندرہ برس گزر چکے اب وہ دعوت تنظیم تربیت صبر محض کا دور ختم ہوا ایک پیسیو ریڈسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو ریڈسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا یعنی آرمڈ کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلوار نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل کیا ہے فتنہ بلکل ختم ہو جائے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربند ہونا مشکل ہے لہذا اس صورتحال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے حتی لا تکونا فتنت و یکونا دین کلہو للہ دین بھی جزوی نہیں کل کا کل دین اللہ ہی کتابے آ جائے پھر اگر وہ بات آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر پیٹھ موڑ لیں اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے ساتھی ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے نعم المولا و نعم النصیر کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الرعظیم